اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب قریبیت سے ہوں گے اگر نہیں ہے تو اللہ بات آسانیہ پیدا فرمائے آج کی جیسا کہ کل بھی ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا جس میں تمام سکولز جو تھے وہ دوبارہ پھر بند کر دئیے گئے ان میں پہلے نائنٹھ اور ٹینٹھ جو تھی وہ آ رہی تھی کلاسز لیکن انہوں نے پنجاب حکومت نے کل نئے چار ازلاح شامل کر دی جس میں سائیب آل اکارا بھی شامل تھے اور آج کل یہ کنفیورد تھے کہ جو کالجز تھے وہ بند نہیں ہوئے تھے اور کالجز جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو ان کا نوٹیفکیشن جو تھا وہ جاری نہیں ہوا تھا آج پنجاب حکومت کی طرف سے پچیس ازلاح جو ہیں وہ مزید بند کر دئیے گئے ہیں جت میں جسٹ یہ کالج ہے پچیس ازلاح کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں لاہور گجرہ والا خوشاب لودرا منڈی بہاوتین پاک پتن ساہی وال سیالکوٹ راول پنڈی سرگودہ جنگ خانے وال بہاول نگر چکوال اور بھکر شامل ہیں میں ادھر ایک اور بات بتاتا چلوں یہاں کی تمام جو یونیورسٹیز ہیں وہ چلتی رہیں گی جسٹ کالجز جو ہیں وہ بند ہوئے اور ان جو تمام ازلاح ہیں ان میں صرف جو کالجز ہیں وہ بند رہیں گے ان میں آپ کی جو آن لائن کلاسیز ہیں وہ ہوں گی فیزیکل جو کلاس ہے پہلے پنجاب حکومت کی طرف سے سوموات اور جمعیرات کا دن دیا گیا تھا جس میں آپ بچوں کو بلا سکتے ہیں لیکن اب کا جو فیصلہ آیا اس میں یہ جو دو دن ہے وہ بھی ختم کر دیئے گئے ہیں جو کمپلیٹ ویکلی ہے وہ آپ کی کلاسیز فیزیکل نہیں ہوں گی جبکہ آپ جو کلاسیز ہیں وہ آن لائن ہوں گی جیسا کہ تمام بورڈز نے اپنی اپنی جو ڈیٹ شیٹس ہیں ان کو بھی جاری کر دیا ہے لیکن ادھر سوچنے والی بات ہے کہ دو سے اڑھائی ماہ رہ گئے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آرہی بچوں کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وہ پیپر کے جو تیاری ہے وہ کس طرح کرے پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے دو ماہ پہلے کالجز اور سکول کو بند کرنا کیا بچوں کے مستقبل پہ اثر انداز ہوگا یا نہیں سوال یہ ہے جیسا کہ جو پرائیوٹ سیکٹرز ہیں کالجز انہوں نے اپنے ای لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو تھی وہ اپلیکیشن مطارف کروا دی تھی اور اس کے مطابق وہ لوگ اپنی تیاری کروا رہے تھے لیکن بات سوچنے والی یہ ہے کہ جو گورمنٹ کے طلب ہے وہ اپنی تعلیم کو کس طرح جاری رکھ سکیں گے کیونکہ ہم نے جو اکیڈمیز ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے وہ بھی بند کر دی گئی ہیں اب جو پیپر ہیں وہ دو سے تین ماہ کے درمیان ہونے والے ہیں یا تو جو پیپر کا دورانی ہے اس کو آگے لے جانا چاہیے پنجاب حکومت کو تاکہ جو بچوں کی تیاری ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے یا پھر جو پیپر ہیں ان کو آن لائن کر دیا جائے تاکہ بچے آسانی سے اپنے گھر میں بیٹھ کے پیپر دے سکے لیکن اس کے مطلق جو فیصلہ ہے وہ پنجاب حکومت کرے گی ہماری تو صرف سجیشن یہ ہے لیکن جو مین بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب پنجاب بھر کے پچیس ازلاح کے کالجز جو ہیں وہ پنجاب حکومت کی طرف سے بند کر دیئے گئے ہیں اجازت دیجئے اپنے بھائی کو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات